اب دیکھ رہے کرگل ناما لطاک کی اپنی آواز جنہیں بھی اہدداران ہیں اور کانگریس کے جو ہے انڈین کانگریس کے جنہیں بھی اہدداران ہیں اور ورکر اس ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو و پریس کے میری بڑھردہ ہم آج اس لیے یہاں جب ہیں نیشل کانگریس کے جنہیں بھی معزز شخصیتیں ہیں وہ آج کے بیچ ہے آج کے آپ کے آج کے بیچ ہے آپ کے بیچ ہے وہ اس لیے کہ ہم لوگ ایک مہادے پہ جو ہم آئے ہیں کی کیونکہ آج کونسول کے الیکشن جو ہے ہمارے سر پہ ہے اور کونسول کے الیکشن جو ہے اب کچھ ہی سا محنوں کے اندر جو ہے وہ یعنی منتظر ہمارے کونسول کے جو کرنے والے اور ہمارے الیکشن جو ہے وہ کنڈک کرنے والے اسی وجہ سے جو ہے آج ہم لوگوں نے کافی یعنی کچھ ہماری میٹنگیں چلی کانگریڈز کے درمیان اور ہمارے درمیان کامبرس کے آہ داروں کی درمیان تو آج ہم اس دتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم آج جو ہے جو آج کے جو ہے لیچنٹ آنے والے لیچنٹ میں جو ہے ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور ساتھ میں جو پری پور یعنی آپ کو پوس پورٹ جو ہے ہماری الیکشنٹ کی جو ہے ہم لوگوں نے یہ مہادہ ہم نے کی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو چلنے کی جو ہے ہم نے آہد کی ہے اور ہم لوگ نے ہم تین پہنچ پہ جو ہے ہم ہماری اگریمنٹ ہوئی آج تک ایک بواہ ہم وہ ساتھ چلیں گے چاہے آپ کے الیکشن demand کے بعد یا ساتھ ہی چلنے کیجو ہے ہم نے اگواجدہ کیا ہے اور ہم ساتھ چلیں گے اور دوسری بات جو ہے ہماری اگریمنٹ پر بات بھی ہی ہے کہ ہم جو بھی kanđڑٹس نکالیں گے جو بھی kanđڑٹس آئیں گے چاہے چاہے نیشنل کانگرس کانڑڑس ہو یا نیشنل کانڑڑس کے کانڑڑریڑس ہو ہر کوئی جو ہے منڈیٹ پر جو الیکشن لڑے گا کوئی منڈیٹ کے بغر جو ہے ایلشن بھی نہیں اترے گا کوئی ہماری بارٹی دونوں پارٹیوں نے جو ہم نے فیصلہ لیا دوسری بات جو ہے ہم لوگ یعنی کوئی بھی ایسی بات جو پارٹی ایک دوسرے پارٹی کے جو خلاف جو کوئی بات ایسی نکل نہیں کوئی بھی کبرکر کوئی بہنسار جو ہے ایک دوسرے خلاف کوئی سٹیم میں جو جاری نہیں کرے اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہ بھی اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب ہماری ختم ہو جائیں گے ہماری کونسل جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں گے انھی باتوں کو لے کر ہم لوگ آج آپ کے پاس ہیں اور جمع ہیں اور اس کے بعد جو میرے کربلے صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے بات آجائے وہ بتا دیں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آلو اور انڈیا میں جو حالات ابھی ہے اور جس حالت سے ہندوستان کی ڈیموکریسی اور ہندوستان کا سماج جوج رہا ہے ایسے میں لائک مائنڈ پارٹیز پہ جو ہندوستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں ہندوستان کے آئین کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور سکلیرزم اور ڈیموکریسی کے بنیادوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سماج کو جوٹ کے بائی چارے کو بنائے اس ہندوستان کی انتی ترقی اور کامیابی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اب واقت آ چکا ہے کہ سبھو کو اکھٹے ہونے کی کیونکہ پچھلے نو ساڑھے نو سالوں میں جس جس طریقے سے بی جے پی اور ان کے لائک مائنڈ پارٹی اور سپیشلی آر ایس اس نے ملک پہ اور یہاں کے کمینل ہارمونی پہ جس طریقے کی یلغار کی ہے اب واقت آ چکا ہے کہ ہم سبھوں کو مل کے ان کا مقابلہ کریں اور اسی کے زمین میں آج کرگل ڈسٹرک میں انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی یہ جوائنٹ پریس کانفرنس سے مخاطب ہونے آج ہم آپ کے بیچ میں ہیں اور اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت اور سبھے آ چکا ہے کہ ہمیں نہ صرف کرگل کی ترقی کے لیے بلکہ پوری لداخ کی ترقی کے لیے ایک جھٹ ہو کر آگے بڑھنا ہے اور اسی سلسلے میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کو حاضرین دکھائی دیتے ہیں وہ چاہے انڈین نیشنل کانگریس کے ہوں یا نیشنل کانفرنس کے ہوں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرگل کے دونوں پولٹیکل پارٹیز کے کریم کے لیڈرشپ یہاں پہ آپ کے حساب نہ ہے اور سبوں نے یہ آہد کیا ہے کہ آج کے بعد دونوں مل کے آنے والی کونسل کے انتخابات میں ایک ایسا مضبوط کالیشن قوم کو پیش کرے گی جو آنے والے دنوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے اس سلسلے میں ہی ہماری کئی میٹنگ ہو چکی ہے اور آج فارمل ہم آپ کے ذریعے کرگل کے عوام کو لداخ کے عوام کو اور سارے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کرگل کے آنے والی کونسل کے انتخابات انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس جوائنٹ لگے گی ہمارا پری پول ایلائنس ہو چکا ہے اور اسی پری پول ایلائنس کو لے کر اب اس کونسل کے انتخابات کے بیدان میں اتریں گے اور دونوں پارٹیوں کے طرف سے جو بھی کنڈیڈیڈ آئے گا منڈیٹ پہ ہی آئے گا کسی بھی انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیڈ کو دونوں پارٹی میں سے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پارٹی میں سے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیڈیڈ نکال کے بی جے پی اور اس کے ہواریوں کے لیے آلائے کار بڑھیں اس لئے ان سارے چیزوں کا صدباب کرنے کے لیے پری پول ایلائنس انڈرنیشنل کانگریس اور کانفرنس میں ہو چکا ہے اور دونوں پارٹی کی طرف سے سیٹ شیئرنگ پہ اور کس کرشونسی میں کیسے کام کر لینا ہے اس کے بعد آنے والے میٹنگ گھوم ہیں اس کرشونسی کے انڈین نیشنل کانگریس اور کانفرنس کے بزرگوں سے لیڈرشپ سے بات کر کے وہ لای عمل تے ہوگا لیکن جو بھی آئے گا وہ منڈیٹ پہ ہی آئے گا چاہہ وہ آئی ان سی کا منڈیٹ ہو چاہہ وہ ان سی کا منڈیٹ ہو منڈیٹ کے بغیر کسی بھی کانڈیٹ کو قبول نہیں کیا جائے الیکشن ختم ہونے کے بعد ہمارا یہی پری پول ایلائنس پوست پول ایلائنس میں بند دے گی اور اس کے بعد کانسل جو بنے گی فریم ہوگا وہ ففٹی ففٹی پانسل کے حساب سے شیئرنگ کے حساب سے ہمارا کانسل آگے بنے گا اور دونوں پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے اب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے کمر علیہ خود صاحب نیشنل کانفرنس کے لداخ پروفنس کے پریزیڈنٹ ہے میں انڈرنیشنل کانگریس کے یو ٹی کے ورکی پریزیڈن ہوں اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ انڈرنیشنل کانگریس کے پریزیڈن ناصر صاحب ہوں نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرک پریزیڈن حاجی حنیفہ صاحب ہوں اور اس کے ساتھ جو کانسلر بلاک سے لے کر بوت لیول تک جتنے بھی پارٹیز کے ورکر ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں فارمر کانسلر سے سٹی کانسلہ سے وہ سبھی یہاں پہ ہیں تاکہ بی ڈی سیز انکلوڈنگ بی ڈی سیز یہ بتا دینے کے لیے کہ ہم سبوں نے مصمم عراق در کیا ہے کہ آنے والی کانسل میں بی جے پی اور اس کے لائک مائنڈڈ پارٹیوں کو کرگل ڈسٹرک میں بالخصوص آرے سے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی پلیٹ فارم ہم نے مہیا ہونے کی اور کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا ہے اسی لئے آپ ہماری یہ پریس کاؤنٹرنس ہے جس میں تین چیزیں میں پھر آپ کو دھوڑاتا ہوں ایک پری پول ایلائنس کانڈیڈیٹ مینڈیٹ پہ ہی ہوگا پھر اس کے بعد پوسٹ پول ایلائنس میں ففٹی ففٹی پرسن شیئرنگ کے حساب سے ہوگا یہ شیئرنگ پری پول ایلائنس میں کس کنشونسی میں کیسے ہو وہ کنشونسی میں ان سی اور کانگریس کے بزرگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ہی آگے کا لایا ملتے ہوگا یہی چیزیں آپ تک پہنچانے تھے اور آپ کے ذریعے کرگل کے عوام کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے ہم سبی کو مل کے تفرقہ دینے والے جو ہماری ایک کمنل ہارمونی ہے ہندوستان کی جو ایک یونیک سماج ہے اس کو توڑنے والے جتنے بھی فاشیس طاقتیں ہیں ان سبوں کے مقابلے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اٹھنے کا اور آگے بڑھنے کا وقت آ چکا آپ سبوں کا فیر ایک بار بہت بہت شکریہ مختصر آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو زیادہ ہم آپ کے سوال نہیں لینے والے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے تفصیلاں گفتگو کریں گے ایک دو سوالیں بہت ہے فیلحال ہماری ٹارگٹ کونسل الیکشنز ہے اس کے بعد ہم ضرور بیٹھیں گے ان سارے چیزوں پہ سوچیں گے اور یہ شاید کہہ سکتا ہے جس طرح سے کی ڈی اے بنا کی ڈی اے کے بعد اتحاد کا یہ بہت بڑی پلیٹ فارک ہوں کی آگے آنے والے مشکلات ہیں آنے والے کونسل الیکشنز کو بیج بی کے ساتھ کس طرح آپ چیلنج کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے یہ بی جے پی کا جو چیلنج ہے بی جے پی اور اس کے ہب واریو کاریسس کا یہ پورے ہندوستان کے لئے صرف آپ کے گرگل یا لہ یا لداخ کے لئے نہیں یہ پورے ہندوستان کے لئے ہے اب وقت آ چکا ہے سارے اپوزیشن جس طریقے سے اکھٹا ہو رہا اب ہمیں بھی اکھٹا ہونے کا ہے اور ہم سبھی مل کے اس چیلنج کو مقابلہ کریں گے برپور مقابلہ کریں گے اور کرگل کے عوام آپ کے ذریعے بتا دیں گے کہ ہم کبھی بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں سر ایسا سبجھے کہ نیشنال کانفرنز کانگریس کی جو پی پول یہ اتحاد ہے کیا یہ درشاتہ نہیں ہے کہ کرگل میں بی جے پی مضبوط ہو رہا ہے جس میں آپ کو کلیر کر دو بی جے پی کب کرگل میں اپنا پہلے سے کوئی وجود تھا آج کوئی وجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یقینا کچھ کچھ جگہوں پہ ہے لیکن کبھی بھی میں آپ کو کلیر بتا دوں اور ہماری طرف سے یہ جوائنٹ لی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرگل کے عوام بی جے پی کو کسی بھی قیمت میں کرگل کے قوم کے مستقبل اور ان کے آنے والے تقدیر کے فیصلہ کرنے کا کبھی بھی اختیار دینے والا نہیں ہے تو در کس طرح صاحب کو مجبور ہوا کی ہے کہ روایتی حریف آپ از میں جوائنٹ ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں اگر بی جو بی کا تھیٹ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہوگا بدقسمتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے کچھ لوگوں کی میموری شارٹ ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کبھی کبھی شارٹ میموری کا استعمال کر رہے ہیں ہمارا یہ اتحاد آج سے نہیں ہے دو ہزار میں دو ہزار انیس کے بعد ہم دوروں پارٹیوں نے مل کے اور بس ابھی جتنے بھی ہماری تنظیمیتیں سبوں نے مل کے یہ اتحاد چلے آ رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اتحاد ہے نہ صرف کرگل میں اتحاد ہے لے اور کرگل میں بھی اتحاد ہے جو کوئی بھی اس سے پہلے تصور ہی نہیں کر سکتا تھا سوچ ہی نہیں سکتا تھا لیکن وہ اتحاد بہت مضبوطی کے ساتھ ہے یہ اتحاد بھی اسی مضبوطی کے ساتھ آگے پڑے سر دو ہزار اٹھارہ اب آخری ہے اس کے بعد میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی نیشل کانفرنس اور کانفرنس نے اتحاد کیا تھا لیکن چھے مینے سے زیادہ نہیں تکا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کبھی کبھی وقت اور حالات تاریخ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور اسی کے بدولت ہی دو آزار انیس کی جو پوری جمہو کشمیر لداخ میں جو چینجس آئی اس نے سارے لوگوں کو ایرسٹ وائل جمہو کشمیر کے لوگوں کو بتا دی کہ آپ سب ان کو اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے مل کے اتحاد کے ساتھ آگے بننے کے ضرورت ہے اور اسی فیصلے کے اتحاد آج ہم آپ کے سامنے آپ سب ان کا بہت بہت شکریہ اس میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ حجر غلو محمد صاحب جو کی کونسلر ورکا چک گنشونسی سے ہیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں اسے میں کہا بھی جاتا ہے کہ عوامی حالقوں میں کہ حجر صاحب ایز ان انڈیپینڈنٹ کنڈیڈ کے طور پر وہ الیکشن لگ رہے ہیں کیا حقیقت ہے اس میں انڈیوڈیوڈ کی بات ہوتی نہیں اس میں پارٹی کی بات پارٹی پارٹی کیا ڈیسیزن لیتا ہے تو اسے اتحاد جو سا کو چلنا سیمبل پہ ہی لڑیں گے ہم سیمبل ہی ہوگا سیمبل پہ ہی لڑیں گے سیمبل پہ ہی منڈٹ ہو بہت بہت شکریہ پلیز ہاتھ مانگے بہت بہت نا آئے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائی کومنٹ شیئر کرنا نبی